بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں مستگین علی جماعت چہارم کی حمد شکر تیرا خدایہ کے لیکچر نمبر ٹو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم آپ کی کتاب کی حمد شکر تیرا خدایہ کے مشکی سوالات یعنی سرگرمیاں کرنے جا رہے ہیں کام کرنے سے پہلے اس بات کو ذہنشن کر لیجئے کہ گزشتہ لیکچر نمبر ٹو آپ کو پہلے سننا ازہد ضروری ہے تاکہ آپ تمام سوالات کا بطریقہ احسن کر پائیں کام شروع کرنے سے پہلے بیٹا کچھ ضروری ہدایت میں آپ کو کرنا چاہوں گی بیٹا آپ نے اپنی کتاب اور کاپی کو پلاسٹک شیٹ سے کور کرنا ہے اور پھر فیر کاپی کے کونے پر جامنی رنگ سے کلر کرنا ہے تاکہ آپ کو اپنی اردو کی کاپی کی بہ آسانی پہچان ہو جائے کیونکہ آپ کی تمام کاپی ایک جیسی ہوتی ہیں تو بیٹا آپ کو مشکل نہ ہو آپ کو پتا ہے کہ ہر سبجک کا اپنا ایک کلر ہے جو ہم اس کی کونے پہ کرتے ہیں پہچان کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ اردو کا جو کلر ہے وہ جامنی ہے تو آپ لوگ جامنی کلر کر لیجئے گا سب سے پہلے کاپی کے فرنٹ پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور جماعت اور شیکشن پھر مضمون لکھیں گے آپ لوگ پھر فیریست والے صفحے پر نمبر شمار تاریخ لکھیں گے جس تاریخ کا آپ کا کام ہے پھر آپ نے سبق کا جو کام کرنے جا رہے ہیں یا نظم ہے تو اس کا اندراج کریں گے اگلے صفحے پر سبق یا نظم جو بھی آپ کرنا جا رہے ہیں اس کا فیر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام آپ بہت خوبصورت طریقے سے لکھیں گے یعنی ٹائٹل پیج بنائیں گے اس سے اگلے صفحے پر اوپر مشکی سوالات کے جوابات کی ہیڈنگ نیلی پینسل سے لکھیں گے اور تاریخ دن بھی آپ تحریر کریں گے اب ہم آتے ہیں آپ کی سرگرمیاں یعنی مشکی سوالات کی جانب تو بیٹا حمد کا پہلا سوال ہے یہ نظم کس نے لکھی تو بیٹا جیسا کہ آپ نے پہلے لیکچر میں پڑا ہوگا کہ یہ نظم حفیظ صدیقی نے لکھی ہے تو آپ کو اس کے جواب میں شائر کا حفیظ صدیقی کا نام لکھنا ہوگا اگلے سوال ہے نظم کے پہلے اور آخری شعر کا مطلب لکھی ہے پہلا شعر ہے یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے خدایا یہ تیرا بنایا ہوا ہے سوال ہے کہ اس شعر کا مطلب بتائیے تو ہمیں ویسے تو پتا چل ہی گیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سارا کچھ اللہ تعالی نے بنایا ہے تو آپ جواب میں لکھ سکتے ہیں پہلے شعر کا مطلب ہیڈنگ ڈال کر کہ شعر کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ زمین آسمان کے درمیان میں ہے سب اللہ تعالی نے بنایا ہے آخری شعر کا مطلب بھی پوچھا ہے ہم سے تو آخری شعر یہ ہے ہمارے لئے تو نے سب کچھ بنایا تو کرتے ہیں ہم شکر تیرا خدایا تو آپ آخری شعر کا مطلب آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب کچھ ہمارے لئے بنایا ہے اور ہمیں ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اگلا سوال ہے نظم سے اللہ تعالی کی دی ہوئی کسی ایک نعمت کا انتخاب کیجئے اور لکھئے کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا جواب کم از کم چار نقاط میں تحریر کیجئے تو بیٹا آپ کو یہاں پر آپ نے نظم دیکھنی ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی جو نعمتوں کا لکھا گیا ہے اس میں سے کسی ایک نعمت کے بارے میں آپ کو چار لائن لکھ کر یہ بتانا ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا آپ کی حمد میں سورج کا ذکر ہے تو میں نے آپ کو سورج کے بارے میں آج میں بتاؤں گی کہ اس کے نقاط لکھنا چاہوں گی آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں اس میں پانی کا ذکر ہے دریا کا ذکر ہے پہاڑ کا ذکر ہے تو مجھے سورج کے اوپر لکھنا مناسب لگ رہا ہے تو میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی اس کا پہلا نقاط آپ اس طرح سے دکھیں گے سٹارٹ ایسے لیں گے سوال کے جواب کا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت سورج ہے سورج نہ ہوتا تو پھل نہ پکتے اور دوسرا نقاط ہے یہ ہوگا کہ ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا یعنی دن میں بھی آپ کو روشنی نہیں دکھائی دیتی سب اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا اور ویٹامین ڈی حاصل نہ ہوتا جو بیٹا آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سورج سے ہمیں بیٹا بندی یہ حاصل ہوتا ہے تو وہ ہمیں حاصل نہ ہوتا کائنات میں جو یہ جو کائنات ہے یہ اتنی حسین نہ ہوتی مطلب جو اتنی حسین ہمیں نظر آتی ہے کتنے خوبصورت پھول اور درخت اور ہر کلر جو ہے سورج کی روشنی میں ہمیں خوب نمائی نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ جو حسن ہے نا کائنات کا یہ سورج کے بینا مان پڑ جاتا اور آخری جو لفظ ہے جو نقاط ہے جو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ سب سے مطلب بہتر ہے آپ یہ بھی اس میں نقاط ایڈ کر سکتے ہیں کہ اتنی سخت سردی پڑتی کہ کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہتا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سوال کا جواب سمجھ میں آگیا ہوگا اگلے سوال ہے آپ کے خیال میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کس انداز میں ادا کر سکتے ہیں کوئی بھی دو باتیں لکھئے تو یہاں آپ کو لکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نماز پڑھ کر غریبوں کی مدد کر کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں جیسے کہ آج کل گندم کا سیزن ہے تو ہم گندم میں غریبوں کا حصہ نکالتے ہیں وہ بھی ان کی مدد ہی ہوتی ہے کیونکہ گندم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس میں سے جب ہم غریبوں کو دیتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو آپ اس کے جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نماز پڑھ کر اور غریبوں کی مدد کر کے سوال نمبر تین ہے نظم سے ہم آواز الفاظ کی شنا کر کے فیرس بنائیے تو بیٹا آپ کی حمد میں آپ تلاش کریں ایک جیسی آواز والے الفاظ کون سے ہیں ان میں ہم آواز الفاظ کی فیرس بنائیے جیسے کہ بیٹا آپ کی پوری نظم میں تو آپ کو معلوم میں نے پچھلے سال بھی جو آپ نے گریٹ تھری میں پڑھا ہی ہوگا کہ ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں جن کی ایک جیسی آواز یہ نکلتی ہیں جیسے کہاں یہاں وہاں جیسے آئے گئے اس طرح کے لفظ جو ایک جیسی آواز دیتے ہوں وہ ہم آواز الفاظ کلاتے ہیں تو آپ کی حمد میں کافی ایسے الفاظ ہیں جو ہم آواز الفاظ ہیں تو مجھے جو آپ کی حمد میں نظر آ رہے ہیں جو میں آپ کو بتانے جاری ہوں وہ بھی آپ اپنی کافی میں سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی سمجھ میں آتا ہے تو آپ وہ بھی بنائیں تو زیادہ بہتر رہے گا تو مجھے جو نظر آئے وہ ہیں بنائے سجائے اگائے لگائے یہ آپ کے جو بیٹا مطلب ہمواز الفاظ ہیں تو ان سب الفاظ کو ایک جیسی آواز ان کی آ رہی ہے نا تو آپ کو بھی حمد پڑھنی ہے اور اس میں سے جو